دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے ریوینیو ہٹ کا جو ہے ریوینیو یا ارننگ نہیں شو ہو رہی تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا پرابلم ہے اور یہ کس وجہ سے نہیں شو ہوتا تو اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے اور آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اب آپ کو اس کی مکمل تفصیلات بتاتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے شو نہیں ہوتا آپ سب سے اس کے جو مینیو میں آئے ہوئے مینیو کے بعد آپ اس کے سپورٹ سینٹر میں آ جائیں یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے مائی جو ہے مائی ایمپریشن اینڈ کلکس مائی ایمپریشن اینڈ کلکس شو یہ یہ سب سے اوپر والا جو ہے ایسی کو ہم کلک کریں گے اور آپ کے جو اس کا آپ کے سوال کا جو پرابلم ہے کہ ہمارا ریمینیو کس وجہ سے نہیں شو ہرا اس کا انصر آپ کو یہاں سے مل جائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کہ آپ نے جو پی او پی ایڈ یعنی کہ پاپ ایڈ یوز کنے ہیں اگر آپ نے یہ یوز نہیں کیے ہوئے تو آپ کی اننگ نہیں شو ہوئے گی اسی وجہ سے دوسرا جو ہے کہ آپ نے جو ایڈ بلوگ سلوشن اپنا جو ایڈ کی جب پلیسمنٹ کریٹ کی تھی کہ اس میں آپ نے ایڈ بلوگ سلوشن رکھا تھا رکمنڈڈ والا کے لیے کیا تھا جا دوسرا کیا تھا ایک دوسری بات یہ ہو گئی اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا ہوم پیج ہے اس پہ آپ نے ایڈ لگائے ہیں کہ نہیں لگائے اگر آپ نے اس پہ ایڈ نہیں لگائے ہوئے تب بھی یہ پرابلم آتا ہے آپ کا ریمینیو نہیں شو ہوتا اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو اس کا ہوم پیج ہے وہاں پہ اور ہر پیج پہ تین ایڈ لگانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے تین ایڈ لگانے ہیں اور سب سے جو اس کی اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ کے ایک دن کے جو ہے ایمپریشن وہ پانچ ہزار ہونے چاہیے تب آپ کا یہ ڈیلی کا جو ریمینیو ہے وہ شو کرواتے ہیں پانچ ہزار سے اگر آپ کے ویوز کم ہیں یعنی کہ ایمپریشن کم ہے تو اس پہ آپ کی انگ نہیں شو ہوگی اور دوسری بات ہمارے ریمینیو جو ہیں ایمپریشن ریمینیو شو ہوتا ہے جبکہ اس پہ ایمپریشن کم ہوتے ہیں پانچ ہزار نہیں ہوتے ہزار بھی ہوتا ہے پندرہ سو ایمپریشن پہ بھی ریمینیو شو کرتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو تین مہن تک ویڈ کرنا پڑتا ہے جیسے ہی آپ کے ایمپریشن ٹوٹل جو ایمپریشن ہے وہ تین ہزار تک پہنچ ہزار کراس کر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا جو ریمینیو ہے وہ جتنا مرضی کم ہو آپ کو شو ہونے لگ جائے گا چاہے وہ پوائنٹ زیرو زیرو میں بھی زیرو ون بھی ہو تو وہ بھی شو کروائیں گے تو اس کے لیے دو تین مہینے اس میں ویٹ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر آپ کے جتنا بھی ریمینیو چاہے دن کا تھوڑا سا بھی ہوگا وہ بھی شو کروائیں گے اور ایمپریشن بے شک آپ کے پانچ ہزار سے کم بھی ہو تب بھی وہ شو کرواتے ہیں پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے دن سے شو ہو جائے آپ کا ریمینیو تو آپ کی ویب سیڈ یا آپ کے بلوگ پہ اتنا یعنی کہ ٹیفک ہو کہ اس پہ پانچ ہزار بار آپ کے ایڈ شو ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی ویب سیڈ پہ فرض کریں تین ہزار پچیسو ویوز آتے ہیں تو آپ نے تین ایڈ لگائے ہوئے ہیں وہ ملٹیپلائی اس کو آپ تھری کریں گے تو وہ پچیتر سو تقریبا ہو جاتا ہے جبکہ پرابلمز میں یہ آتا ہے کہ ہر موبیل میں آپ کا ایڈ نہیں شو ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ایڈ بلوگ کا جو سلوشن ہے اس کو استعمال نہیں کیا ہوا تو تب بھی وہ آپ کے ایڈ نہیں شو ہوتے اس لیے آپ ایڈ بلوگ سلوشن کو جب پلیسمنٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس میں رکمینڈڈ کو کلک کیا کریں اس وجہ سے آپ کے جو ایڈ ہیں وہ میکسیمم شو ہوں گے تو آپ کے اگر بلوگ پہ جاتا ہے ویب سیٹ پہ تین ہزار بھی ٹریفک آتی ہے تو اگر اس میں تقریبا دو ہزار آپ کے اگر ایڈ شو ہوں گے یعنی کہ دو ہزار ویوز پہ اگر آپ کے ایڈ شو ہوں گے تو آپ کے تین ایڈ لگے ہیں وہ تقریبا چھ ہزار بار آپ کا ایمپریشن کاؤنٹ ہو جائیں گے اس طرح آپ کا جو پارٹ ڈے ہے وہ پانچ ہزار ایمپریشن سے کراس ہو جائے گا اور آپ کی جو ارننگ ہے وہ ڈیلی کی ڈیلی شو ہونے لگ جائے گی اور اس کے بعد جب ایک بار یہ شو ہونے لگ جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ کے ایمپریشن کم بھی ہو جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی پھر امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آگئی ہوگے کہ آپ کو پہلی چیز یہ کہ آپ کے بلوگ پہ پانچ ہزار آپ کے ایمپریشن ہو اس کے بعد ہی آپ کی ارننگ آپ کو ڈیلی شو کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگ اس کا جو ایڈ بلوگ کا سلوشن ہے وہ استعمال کریں اور آپ نے جو ایڈ ہیں وہ ہر پیج پر تین لگائیں اور تین سے زیادہ لگانے پر بھی آپ کو جو آپ کا سی ٹی آر ہے وہ بڑھ جائے گا تب بھی آپ کی انہیں میں پرابلم آئے گی امید کرتے ہیں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ آپ لئے ٹیسٹ جو ہے انفارمیشن اسے اپ ڈیٹ رہ سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ